چھے سالہ نابالک لڑکی کی اسمت ریزی و ختل کے خاتل کو سزا دینے کے لیے کینڈل مارچ کے ذریعے احتجاج درج کیا گیا شہر ہیدر آباد کے علاقے کرشنہ نگر یوت نے کینڈل ریالی نکالتے ہوئے احتجاج کیا گیا سعید آباد پی ایس حدود میں پیش آئے انسانیاں سوس کرنے والی واردات کے چھے سالہ نابالک لڑکی کے ساتھ مکالا کرنے و ختل کرنے پر ملزیم کو سخت سزا دینے کی ڈیمائنڈ کی گئی ساتھ ہی ساتھ دہلی میں پیش آئے رابیہ سیفی کے ریپ اینڈ مڈر کرنے والے خاتلوں کو سخت بھی سزا دینے کی ڈیمائنڈ کرتے ہوئے سخت خانون نافذ کرنے کی مانگ کی گئی آئیے دیکھتے ہیں ایچ ای نیوز چینل کے نوائندے محمد وسیم کی یہ ریپورٹ بیٹی پڑاؤ بیٹی بچاؤ بس نارہ ہے لیکن اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو ایسے جو بھی ریپیشت ہے وہ لوگ کو فاسٹرہ کوٹ جو ہے فارم کر کے وہ لوگ کو ایمیڈیٹلی جل سے جل وہ لوگ کو فاسی کی سزا دینا چاہیے تاکہ ان فیوچر جو ہے آگے ایسے کوئی ریپ نہ ہو اور ایسے کوئی انسیڈنٹ نہ ہو اور میں اپنے محل لے کے اپنے بستی کے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے اپنے چھوٹے ماسوم بچوں کا خیال رکھیں اپنے بچوں کو چھوڑ دے رہے گلیوں میں ادھر ادھر بچے جا رہے ہیں کہ گھنٹا کہاں ہیں بچے معلوم نہیں رہ رہا تو اپنے بچوں کی اپنے حفاظت کریے میں آج ہی اس کا اسٹیٹمنٹ پڑھا کہ وہ سنگرینی کا جو ریپ کرا وہ جو ایک ڈرگسٹ ہے جو پی لے کے نشے میں ادھر ادھر گھومتے رہتا تھا تو ایسے کئی لوگ یہاں بھی گھوم رہے ہیں آج کل اپنے کرشنہ نگر میں سندہ نگر میں ایسے لوگوں کو جو ہے نوٹیس کریے نوٹیس کر کے آپ لوگ اگر پی ایس تک نہیں جا سکتے تو ہمار کو بستی کے بڑے لوگوں کو انٹیمیٹ کریے ہم ان کو جو ہے نوٹیفائی کر کے ہم ان کو پولیس کے حوالے کریں گے تو اس میں جو ہے ہمارے بچوں کی حفاظت ہو سکتی اپنے اس میں ہر بستی والوں کے بچوں کا بڑوں کا بودوں کا سب کا جو ہے ذمہ داری رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور ایسے انسیڈنٹ ہونے سے ہم ٹیف ہو سکتے اور ایسے انسیڈنٹ کی وجہ سے پورا اپنا شہر کا ماحول بستی کا ماحول ہندوستان کا ماحول پورا جو ہے تحس رہس ہو جارہ بلیا لحاظ مذہب و ملک ہم سب یہاں پر جو ہے ہندو مسلم سب ملکے آج یہ ریالی کا اعتمام کریں اور ہم جو ہے یہ جو بھی خاتل ہے اس کو جل سے جل سزا ملنا چاہئے اگر نہیں ملنے پر ہم اس کو جو ہے اعتجاد جاری رکھیں گے جائیں ہم خدا پس چلے ایک ایسے جہان میں جو زائقے کی دنیا ہو پسند آپ کی ہو وہاں پر جہاں انتخاب آپ کا ہو خوش آمدید بیک ویل کیک ہاؤس جہاں قدرت کے زائقوں کا ملانپ ہوتا ہے محبت میں ڈوبتی ہے انوکھی ترکیبیں تجربے کے آج پر مہارت پکتی ہے اور پھر کچھ نیا بنتا ہے بیک ویل کیک ہاؤس کے نئے ڈیلیشیس دم کے روڈز اصلی گھی اور خالص بٹر میں تر بطر کاجو پستہ بادام کے لذت دار ملاؤڈ کے ساتھ زائقے خوشی ہوں گے بیک ویل کیک ہاؤس ٹوری چوکی ایکس روڈ ہیدر آباد ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز آتی رہے وقت پر